ازم ابو حنیفہ علی رحمہ تو کہیں یہ سود کی صورت نہ بن جائے تو میں اس بات سے ڈرتا ہوں صحابہ فرماتے ہیں ہم حرام کے ڈر سے کبھی حلال بھی چھوڑ دیا کرتے تھے تو یہ دو طرح کے تاجر ہوئے ایک وہ تاجر جو مال کمانا مقصد زندگی ہے اور ایک وہ تاجر جن کا مقصد اللہ کی رضا ہے اور یہ بھی پیٹ لگا ہوا ہے ضروریات ہیں وہ بھی پوری کرتے ہیں تیسرے تاجر وہ ہیں کہ جو چاہتے ہی ہیں کہ ہم ان اچھے لوگوں کی طرح بنیں لیکن کچھ کمزوریوں کی وجہ سے ان سے پوتاہیاں بھی ہو جاتی تو ان کے بارے اشارت فرمایا اے تاجروں کے گروہ تم جب تجارت کرتے ہو تو اس میں کمی بیشی ہو جاتی ہے کبھی کوئی لغو بات کر دی کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو اب اس کا مدعوہ کیسے کرو تو فرمایا فشوبوہ بس صدقہ تم صدقہ دیا کرو تمہارے اس عمر کا یہ مدعوہ بن جائے گا تو عام لوگوں کو یہ کہا کہ آپ کسرت کے ساتھ صدقہ دیا کریں اپنے مال سے نکالیں کچھ فیصد تیہ کر دیں اللہ کے نام سے جب اللہ کو شراکتدار بنا لے گے اپنے کاروبار میں جب پارٹنر بنا لیں گے تو سٹرانگ پارٹنر ہو تو گھاٹا نہیں نہ پڑتا تو اپنے رب کو اپنے کاروبار میں شامل کر رہے ہیں تمہارے کاروبار کے در گھاٹا نہیں پڑے گا انشاءالہ ہمارے اس مرکز میں دو تین چار لوگ ہیں ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق دی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے فیصد مرکز میں پیش کریں گے تو مجھے آج تک انہوں نے شکایت نہیں کی ہے کہ جناب کوئی مسئلہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سنبھالہ ہی نہیں جا رہا یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں تو اس کو شامل کرنے فرمایا قصد کے ساتھ پر صدقہ کرو ہمارے ماضی میں ایسے کتنے اصلاف کی کہانیاں موجود ہیں اگر ان سے کوئی معاملہ ہوا تو بعض قاتلوں نے سارے کا سارا مال صدقہ کر دیا پھر زیروں سے شروع ہوئے اللہ نے پھر برکت ڈال لی بعض انہیں آدھا مال صدقہ کر دیا تو اللہ کی راب میں جب صدقہ کرو گے تو پھر برکت ہوگی رحمتوں کا نزول ہوگا کاروبار کے اندر کبھی کھو نہ جائیں کہ اپنے رب کو بھول جائے جب اللہ کے محبوب علیہ السلام کے صحابہ تابعین مدینہ المنورہ کی گلیوں میں بازاروں میں کاروبار کرنے لگے حضور کا وصال ہو گیا پھر کاروبار کی طرف جب توجہ بڑھنے لگی ایک دن حضرت ابو حریرہ دی اللہ تعالیٰ آنہو مسجد نبوی سے باہر نکل کے آئے اور بازار مدینہ میں گئے اور کہا کہ اے تاجروں تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو مسجد نبوی میں حضور کی وراسن تقسیم ہو رہی ہے اور اپنا حصہ وہاں جا کے لو سارے گئے دیکھا تو وہاں کچھ لوگ بیٹھ کے پڑھ پڑھا رہے تھے تو واپس آگئے کہا ابو حریرہ تم نے کیا ہمیں بتایا تھا ہم وہاں گئے ہیں وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا کہا تم نے وہاں کچھ دیکھا نہیں کہا کچھ لوگ پڑھ رہے تھے کچھ پڑھا رہے تھے کہا تم کاروبار میں فس گئے ہو یہ رسول اللہ کی وراست علم ہی تو ہے کچھ وقت نکالا کرو علم سیکھنے کے لئے میں کہتا ہوں یہ آٹھ دن کے بعد جو جمعت المبارک کا موقع آپ کو ملتا ہے اس کو احتمام سے پڑھا کرو ہمیں حکم دیا گیا بازار میں دیر سے جاؤ جلدی واپس آؤ مسجد میں جلدی جاؤ دیر سے واپس آؤ یہاں جتنی جلدی آؤ گے اتنی برکتیں ہوں گے یہاں بیٹھنا بھی عبادت ہے سانس لینا بھی عبادت ہے تو کام از کام جمعہ کا یہ جو اجتماع ہوتا ہے جمعہ کے مواقع ہوتے ہیں آپ جہاں بھی پڑھتے ہیں یہاں آنا چاہیں تو یہ تو ایک تربیتی نشست ہوتی ہے کسی نہ کسی موضوع پہ ہم سب کو رزق حلال رزق وسیع رزق فراوان رزق مبارک رزق سہل عطا فرمائے حرام کے ایک لکمے سے بھی اللہ ہمیں محفوظ فرمائے ہماری نسلوں کو بھی اللہ حرام کے لکموں سے محفوظ فرمائے اللہ ہمیں جو عطا کرے اپنے کرم سے اس پہ کنات نصیب فرمائے چونکہ کنات اگر نہیں ہے تو جتنا بھی مل جائے کبھی پیٹ نہیں بھرتا اور حضرت شیخ ساری بولے پیٹ تو بھاری جاتا ہے آنکھ ہی نہیں بھرتی یہ بھرتی نہیں اس کو دو چیزیں بھریں گی یا صبر کا پانی یا قبر کی مٹی تو یہ سب کچھ یہاں رہ جانے والا ہے اللہ نے جو دیا ہے اللہ آپ کو اور زیادہ دے کاروبار کرو محنت کرو لیکن اپنے لئے وقت نکالو اپنے امور علم کے لئے وقت نکالو اپنے بچوں کے لئے وقت نکالو ہمارا مقصد زندگی کمانا نہیں ہے یہ ہمارا ایک زیلی مقصد ہے زیلی مقصد ہمارا حقیقی مقصد جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے اور اسی کے لئے ہم اس دنیا پہ آئے ہیں اور اس کے لئے ہم وقت دیں اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور فراوانی رزق فراوانی علم فراوانی رضا الہی سے مالا مال فرمائیں موسیقی موسیقی موسیقی